کل ہم نے جو شو کیا تھا اس میں یہاں اسلام آباد کے قریب راولپنڈی کا حلقہ ہے جی وہاں سے اکثر چوزی نسائر علی خان ایلیکٹ ہوتے رہے ہیں اور یا دوہزار اٹھارہ میں ان کے پرانے دیرینہ جو حریف رہے ہیں سربر خان صاحب وہ ایلیکٹ ہوتے رہے ہیں تو کل ہم نے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ابھی جو نیا روپ آ رہا ہے پاکستان مسلم دیل نون کا اور نواز شریف صاحب کا تو ان کے بہت پورانے نظریاتی ٹائپ کے کارپنڈ جو ہیں اس کے بارے میں بہت فسردہ ہیں اور خاص طور پر ان میں سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اس حلقے سے یہ بیچاری نسار اور نسربر خان صاحب سے منصوب حلقے سے وہ ٹکٹ ہے وہ ایک باقاعدہ کسی سیاسی برکر کو لی مل رہی ایک بہت امیر کمیر شخص کو مل رہی ہے جن کا کوئی باستہ نہیں دور پورے سے حالانکہ ان کے مقابلے میں قمر اسلام صاحب بھی چالے انجینئر کو دن رہا تمامے مل پر خیل وہ کلپ چلی چلنے کے بعد مجھے کمس کم تین کے قریب کارپنوں نے جو کہ بہت زیادہ اپنی خیاطت کے قریب بھی ہیں انہوں نے وہ کلپ بقول ان کے انہوں نے خیاطت کو بھیجی اور خیاطت نے ان کو کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے پارلیمانی بورڈ کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چن چن کر دیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بھی خلقے کے بارے میں کسی بھی شخص کو جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے اور جس شخصیت کی جانب ہم اشارہ کر رہے تھے کہ وہ انجینئر صاحب کو پچھاڑتے ہوئے جو ہے وہ ٹکٹ حاصل کر لیں گے ان کا نام تو دور دور تک وہاں گونج نہیں رہا ہے بھئی ارے بابو بات یہ ہے کہ جن صاحبان نے میرے ساتھ بات کی تو امانت ہوتی ہے ان کی پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ جو ورسائد میسیجز ایکسینج ہوئے ہیں انہوں نے مجوز کے سکرین شورٹس بھی بھیجے تھے تو لہٰذا میں مجبور ہوں میں مجبور ہوں کہ ان کی بات پہ میں اعتبار کروں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ حلقہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو امیدوار دیے جا رہے ہیں حالانکہ میں اس بات کو نہیں مانتا خام خیالی پس سن تو رونا میں یہی تو کہہ لوں کہ میں اس کو خام کہ ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ خام خیالی ہے کہ نواز شریف صاحب کو امیدوار دیے جا رہے ہیں میں ان کی اس بات کو تو ماننے کو تیار ہوں جو انہوں نے اس مخصوص حلقے کے بارے میں کہی ہے کمر الاسلام صاحب کے حوالے سے لیکن میں اس بات کو خام خیالی نہیں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے امیدوار دیے جا رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میاں صاحب آج کوئیٹا کیوں جاتا ہے ہاں ایم کی ام کے بعد باپ کی طرف کیوں جاتا ہے نواز شریف is doing a practical politics کیسے وہ خوب بتاؤ نا کیسے کہ جن کو کہا غدار اور جن کو کہا کہ ان کی جگہ تو وہ ہوتی ہے لوٹوں کی جہاں ہوتی ہے ان کو کہنا کہ یہاں آپ کے گھر آ گیا ہوں آ جاؤ واپس میرا خیمہ کھلا ہے آپ کے لیے اچھا یہ پریکٹیکل پولٹیکس ہوگی very good very nice میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ سیاسی داؤ پیچ کو سمجھا کریں آپ کہ تھنڈے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں سوپر اٹھ کے آپ وہاں لان میں بیٹھ کے کھولا دیں نہیں ذرا کھولیے کھائیے نا میں سیکھ رہا ہوں آپ سر نواز شریف is doing a well done politics جتنی اچھی موف نواز شریف چل رہا ہے اتنی اچھی موف چل رہا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے بلوچستان لے لیں لیکن پنجاب میں جو ہے وہ آپ کا وزیرالہ نہیں ہوگا آپ ہی نے مجھے بتایا تھا سندھ لیں نہیں یہ آپ نے بتایا تھا مجھے دیکھو جس کا کریڈیٹر میں اس کو دے رہا ہوں آپ کا دعویٰ ہے یہ آپ کے بارے میں وہ بنا ہے ساکی نے کچھ ملا نہ دیا ہو آپ جب ضرورت سے زیادہ نواز شریف صاحب کو یہ ثابت کرنے پہ آ جائے کہ ان سے زیادہ practical شخص جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو بھائی میرا ماتھا چھنن جاتا ہے اور پھر آپ کی بات میرے ذہن میں گونجتی رہی کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھئے صاحب ایسا کیجئے کہ بلوچستان آپ مین سٹریم پارٹی ہیں آپ ماشاءاللہ چین کے ساتھ سیٹ پیک اور یہ وہ اور ایسا ای ای افٹی اور آپ سارے پروجیکٹ بلوچستان میں حکومت آپ کی ہو بہت آسانی ہو جائے گی ماشاءاللہ بچیور بیک گراؤنڈ لیکن ایک میرے بانی کریں لیکن کو ڈکٹ آڑھا پنجاب کی وزارت آلہ جو ہے اس میں بھی یہ نہیں کہا انہیں کہ پنجاب چھوڑ دیں وزارت آلہ کی بات ہو رہا ہے لیکن اس میں بڑے سٹیکس رہیں کہ نون لیگ کے تو اچھی بات ہے کہ ایک بڑا صوبہ بھی مل گیا بلوچستان اور پنجاب میں آپ گار سن میری میاں صاحب جو ہیں سنو میری پاس محترمہ بے نزیر بھٹو صاحب آپ کو پنجاب 1993 میں بھی نہیں دیا گیا اوڑی اس انداز بارہ ہی ہونے چاہیے دینا ہے ٹوٹل ملا کے ایک بخت جو ہے انیس سے زیادہ دیں اب اتنی ہوں گے ٹھیک ہے پس سے پہلے بھی دو ہزار پرویز الہی کے پاس بھی دیکھ لے نا تاریخ سامنے لیکن کیا دو ہزار اٹھارہ میں خان صاحب کو بھی یہ مشورہ نہیں دیا گیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ پرویز الہی کو مزید عالی بنا دیں جب وہ نہیں ہوا تو بعد میں بھی بزدار کو ڈسمس کروا کے تو بلاخر کچھ دنوں کو تو قاف رہی نا یعنی کہ پرویز صاحب قاف نہیں رہے اس کے بعد بلاخر کو تاریخ احزاب میں گئے درست ہے نا باہر سوال اٹھتا ہے نواز شریف صاحب میری دان اسمی میاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی آئے میں آپ کے ساتھ چک چک نہیں کرنا چاہتا موضوع ہمارے پاس چونکہ تھوڑا سا سپریڈ ہو گئے ہیں بہت زیادہ نواز شریف صاحب کو پورا چاند دے دو ستارے دے دوں میں پنجاب نہیں دوں گا وہ پنجاب نہیں جاؤں گی نا ہاں یہ کامپرمائز ہو سکتا ہے کہ شریف خان دان میں سے کوئی وزیر آلہ نہ بنے تو وہ قصور کے بن جائے وہ جو ملک صاحب نے لیکن وہ ہوگا مسلم لیگی نامزد کردہ بھی نواز شریف صاحب کا ہوگا اور پی ایم ایل نون کا ہوگا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں آپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہوں میں حکومت نہیں لوں گا یہ بات آ دیا آپ کے زمانے میں ایم سی کیوز والے پیپر نہیں ہوتے تھے ایم سی کیو کیا ہوتا ہے سر اجیر دو آپشن دیتے ہیں کیا ہوتا ہے سونتے لو اے بی سی نہیں نہیں دو ایسی نہیں ایڈے تو ہی لاتھ لے اچھا ایم سی کیوز وزارت اعلی وزارت ازمار ایک چونڈ لو وہ کہہ میں نہیں لیتا وزارت ازمار ایڈا سے آنا تو آیا کیوں سی پوپاس پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پریکٹیکل ہو گئے ہیں اوہ بھائی اگر اتنے پریکٹیکل ہو گئے ہیں کہ سب کچھ کروا کے آخیر میں یہ ہے کہ جی پنجاب کا یعنی بولوچستان کا وزیلی اللہ آپ کا نامیل نہیں ہوگا اور آپ بری انصنا جو ہے وزارت ازمار میں واپس آکے اپنی انہ بحال کر لیجئے گا نسرت صاحب دیکھیں وزدم صرف آپ کی منوپلی نہیں ہے بلکل نہیں ہے حقائق سمجھئے میں اس لئے کہ تو سیاست کو ذرا سمجھا کریں مووز دیکھیں پولٹیکل لیڈرز کی نواز شریف کا کوئٹا میں لینڈ کرنا میری بات کو مزید تقویل کرنا آپ یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بل آخر نواز شریف صاحب کو بزدم آ گیا وہ بڑے ہو گئے ہیں وہ مان گئے بات لیڈ نہیں سکتے نا لڑا تھا نا وہ چیئرمین تاریکن صاحب پہنچ گیا لیڈ نہیں سکتا اب وہ نیک چالرن کا یعنی بادہ کر کے دوبارہ گھر بسانے آئے ہیں اللہ بھلا کرے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے قطعی اخفالات کروں میں نے تو جسٹیفائی کیا آپ بھی کریں یہ زیادتی ہے سننے والے کے ساتھ میں جسٹیفائی اس لیے نہیں کروں گا کہ ابھی تو میں نے تو خود کہا کہ جی مجھے آج صبح جن صاحب نے کریکٹ کیا ہے جن لوگوں نے مجھے ہلکے بات ہو رہی ہے لیکن انہوں نے صاحب براؤڈلی یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ انہیں امیدوار دیے جا رہے ہیں تو میں نے خود نہیں کہا میں نے کہا بھائی امیدوار انہیں پہنچیں وہ دیے جا رہے ہیں کلم اٹھائے یا یہ صادق سنجلانی وہی نہیں ہے جن کے خلاف تحریک عدد میں تمہار پیش کی تھی کلم اٹھائے اگر نسرت جاویر یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ نواز شریف جس کے پاس امکم چل کے آئی اور وہ نواز شریف خود چل کے کوئٹا گیا اگر یہ خام خیالی ہے تو میرا خیالی پھر خاموشی بنتی ہے خام خیالی نہیں میں کہہ رہا ہوں میں کہلوں ان لوگوں کی خام خیالی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں امیدوار ان کا کوئٹا جانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو کوئٹا جانا ہوگا آپ کے لیے سواریاں تیار ہیں انہیں راگی اور آ رائی ہیں لیکن یہ کہنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ ہر طرح کے سمجھوتے کرنے کو تیار ہوں گے کمز تی فائنل تو پنجاب خادثے نہیں جانے دیں اپشن ایک ہے آپ کے ایم سے کیوز میں دونوں اپشن ٹک کر دو تو آپ فیل ہو جاتے نہیں تو پھر دوسرے اپشن میں ایک اپشن یہ بھی ہے لپن الوافیس چلے جاؤ نواز شریف نواز شریف نے کشتیاں چلا دیں یہ آپ نے کہیں کہا تھا یہ مجھو یاد پڑ گا نہیں کہا ابھی نہیں کہا ابھی میں نے نہیں کہا آج کے اس مارکے پہ جو میں نے ان کے موں سے لکھلا یہ آپ نے محسین اجازی کے آخری نواز کا پڑھا نہیں یہ میں نے وہی کیا آپ کے ساتھ میرا ذہن نبیتہ کسی عذاب ہے کہ انہیں نصیب اجازی کے نوبل نہیں پڑے ہیں ناظرین آپ گواہ رہیے گا انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے نصیب اجازی کا آج تک نواز نے کستیاں نہیں جلائیں آپ نے ابھی نہیں کہا ابھی تک کہنے کو یہ تیار ہے وزدم جو ہے وہ بالکل تیار بٹھا ہے بریک لے لگتے ہیں